اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم میں ہوں امجد نواز چیف کارڈنیٹر پی ٹی آئی نیو یوک جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ بائیس سیپٹیمبر جمعہ کے دن صبح دس بجے یونائٹڈ نیشن کے سامنے اوبرسیز پاکستانی ایک بہت بڑا احتجاج کر رہے ہیں پاکستان میں ہونے والی ہیمن رائٹس وائلیشنز پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور لوگوں کو اٹھانا قتل کرنا مارنا ان سب کے خلاف ایک بہت بڑا مظاہرہ ہو رہا ہے پورے نارتھ امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں آپ سب سے اپیل ہے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ فیملیز کے ساتھ اس میں شرکت کریں یہ ہمارا قومی فریضہ ہے اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی خبر آئے کہ ہمارا کوئی معصوم بچہ امار فاروق کی شکل میں اس کو زندگی کی بادی ہار کے اس کو موت کی وادیوں میں دکھل دیا گیا ہے اس سے پہلے کہ کوئی ایسی خبر اور منحوس آئے کہ عرشت شریف سچ بولنے کی پادیش میں اسے قتل کر دیا گیا ہے اس سے پہلے کہ یہ خبر آئے کہ امران ڈیاز کی شکل میں کسی اور سچ بولنے والے کو غائب کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کو جس طرح جو ان پر تشدد کیا جا رہا ہے حق اور سچ کی آواز اٹھانے کے لیے خواتین ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو جو سرکوں اور جیلوں پر ٹارچر کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑھ کے اس سارے نظام کے خلاف ڈھال بن کے جو شخص کھڑا ہوا ہے اس کا نام امران خان ہے آج وہ قید و بند میں ہے آج وہ جیل کی سلاخوں میں ہے صرف اور صرف اس قوم کے لیے ہمارے لیے ہمارے عزیزوں اور کارپ کے لیے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنا رول جس طرح کے اوورسیز پاکستانی ادا کر رہے ہیں اس وقت بھی ادا کریں آپ سب سے گزارش ہے کہ فرائیڈے کے دن سپٹیمبر ٹوئنٹی سیکنڈ صبح دس بجے یونائٹن نیشن کے سامنے لوکے فورٹی سیون سٹیٹ فرسٹ ایوینیو منہیٹن میں موجود ہے آپ تشریف لائیں ہم آپ کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں موجود ہوں گے